ریٹس انڈر آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو فائل کرنے کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ جب کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہ ہو تو تب ہی ہم ریٹ فائل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے پانچ جو ہماری ریٹس ہیں ان میں ہم بات کرنے والے ہیں پروہیبیشن کے جس کا میننگ کیا ہے کہ تجو اور نو تجو اس میں کورٹ جو ہے وہ جو آثورٹی ہے اس کو آرڈر کرتی ہے کسی کام کے کرنے یا اس کو نہ کرنے کا حکم دیتی ہے سچی اور راری کا میننگ کیا ہے کہ جو انفارم کرنا جو سٹیفائی کرنا کہ آثورٹی نے کوئی ایکٹ جو کیا ہے یا کوئی پروسیڈنگ کی ہے تو وہ بھی آنڈ دی لافول آثورٹی اس نے کی ہے تو اس لیے اس کا کیا ہے کوئی نو لیگل افیکٹ اس کا کوئی لیگل افیکٹ نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں ریٹ اوف میرنم اس کی تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہے ڈریکٹ کرنا کمانڈ کرنا اس میں جب کوئی فنڈامنٹل رائٹ کے انفارسمنٹ کی بات ہو تو کوٹ ڈریکٹ کرتی ہے آثورٹی کو کہ وہ اس کو انفارسمنٹ کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ سٹیپس لیں یہاں پہ یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تینوں جو ریٹس ہیں پروہبیشن، سرچو رارے اور جو مینڈرمس ہے یہ آنڈ دی اپلیکیشن آف اگریوڈ پر پر جو ہے نا یہ فائل ہوگی کیا ہے کہ کوئی اور پرسن جو ہے ان کو فائل نہیں کر سکتا ہے جسٹ اور جسٹ کیا ہے کس کی اپلیکیشن پر جو متاثرہ شخص ہے اس کی اپلیکیشن پر یہ فائل ہوگی ہمارے پاس نیکٹ کیا ہے کہ یہ بس کارپس کشنینز دیکھو پروڈیوز بوڈی اس میں کیا ہے کہ جو کوٹ ہے وہ آرڈر کرتی ہے کہ جو بوڈی ہے اس کو کوٹ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس کو انلافولی تو نہیں دیٹین کیا گیا پھر جب ہم بات کرتے ہیں ریٹ اوف کو ویرن کو اس کا مطلب کیا ہے کہ بائے وٹ آثورٹی تو اس میں کیا ہے کہ کوٹ پتہ کوچھتی ہے وہ وٹ آثورٹی اگر کوئی شخص کسی پوزیشن میں ہے تو کس آثورٹی پہ وہ اس پوزیشن پہ اس پوزیشن پہ بٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ کیا ہے کہ کو ویرنٹو ہے بس کارپس یہ دونوں ریسٹ جو ہیں on the application of any person تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ والی دونوں ریسٹ جو ہیں ان کے لئے کوئی بھی پرسن جو ہے نا وہ application دے سکتا ہے